یہ بکرا منڈی ہے مثل گراؤنڈ کی بکرا منڈی عید الاضحہ اور قربانی ناظرین سلام و آداب میں قیسر عز حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں صداقت نیوز نیٹورک آئیے قربانی کے تعلق سے کچھ جانتے ہیں قربانی ایک لازوال اسلامی فریضہ ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں لیکن اس میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ قربانی کا گوشت آئیزہ و آقربہ کے علاوہ لاکھوں غریب مفلس و نادار کو بھی نصیب ہو جائے قربانی سنت ابراہیمی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالی نے امتحان لیا کہ اپنے بیٹے اسمائل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمل کرتے ہوئے حضرت اسمائل علیہ السلام کو قربانگاہ میں لٹا دیا اور آنکھ پر پٹی باندھ لی اور چھری کردن پہ رکھ دی اللہ کا حکم ہوا فرشتوں سے کی دمبہ لے جا کر حضرت اسمائل علیہ السلام کی جگہ رکھ دو اور حضرت اسمائل علیہ السلام کو زبا ہونے سے بچا لو فرشتوں نے حضرت اسمائل علیہ السلام کو بچا لیا اور دمبہ زبا ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں ایک عوضہ اور عطا فرمایا اور وہ یہ ہے امامت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی کے بعد امام بھی بنایا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی اے اللہ یہ عوضہ میری ذریعت میں بھی عطا فرما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ تعالیٰ نے اٹھا رکھی تھی اور وہ دس محرم کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر منتج ہوئی یہ ہم مطل گراؤنڈ کے ایک گوٹ فارم میں کھڑے ہیں اس وقت اور حلیم اور قریم جو ہیں ان کے وکریتہ ہیں یہ ان کے مالک ہیں یہ ہم معلوم کرتے ہیں یہ ایک بکرا بہت زبردست ہے بہت خوبصورت ہے بڑا سا اس کے بارے ہم معلوم کرتے ہیں بھائی یہ بتائیے کہ یہ بکرا تھوڑا آپ قریب آئیے بتائیے اس کے بارے میں یہ بکرا کہاں کا ہے اور کتنا وزن ہے کوٹا نسل کا ہے کوٹا نسل اچھا ہے یہ کہاں سے آتا ہے کوٹا سے آتا ہے اس کا وزن کتنا ہوگا تقریباً ستر کلو آئیے دوسرا دکھائیے یہ گجری انڈ ہوئے اس کا وزن کتنا ہوگا تقریباً یہ بھی بڑا خوبصورت ہے چتیدار ہے کتنا ایک سو پچیس کلو اچھا ہے یہ بہت خوبصورت ہے یہ دونوں وائٹ والے جو تھے اچھا یہ وائٹ والے کتنا یہ وزن ہوگا یہ ایک سو پانچ کلو کا ہے یہ کدھر کہاں اس کا نام کیا ہے یہ سوجت ہے سوجت ہے ایک سو پانچ کلو کا اچھا ہے گلابی بچھا یہ انڈو ہے اچھا اس کے بعد پھر خسی یہ سارے خسی ہیں یہ ہوں گے کتنے تقریباً یہ ساٹھ کلو ہے اچھا اچھا ساٹھ کلو نہیں یہ فارم میں تقریباً یہ بکرے کتنے ہوں گے کم سے کم ڈیڑھ سو ہوئے ڈیڑھ سو اچھا یہ ڈیڑھ سو بکرے ہیں راجستانی نسل کے راجستانی گجری ہے گجری راجستانی اچھا یہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ بکرے ہیں اور زبردست ہیں تو یہ جن کو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جن کو ضرورت ہے بکرہ لینے کی تو یہاں متل گراؤنڈ میں تشریف لے آئے اور یہ بکرے اپنے من پسند کے بکرے یہاں سے لے جائیں ایک گلابی بچہ ہے اچھا گلابی مگر یہ تو وائٹ ہے اس کا گلابی نام ہوتا ہے گلابی کلر گا وائٹ میں دیکھ رہا ہوں سو جاتے اچھے اور آگے اچھا ادھر جانا ہے ایک منٹ میں پہلے یہاں کا سب پورا ایک بنا لوں اور سب پورے بکروں کا لے لوں یہ سارے سو جات پکرے ہیں اس میں تو زیادہ وائٹ ہی وائٹ ہیں اچھا سو جات وائٹ ہوتے ہیں اگر اس میں ایک وہ پنک بھی ہے پورے گلابی ہے سو جات گلابی چھے پورے سو جات دیکھ نہیں رہتے اچھا اچھا پورے سو جات پکرے یہ کتنے ہیں یہ کم سے پچاس ساڑ بکرے ہیں پچاس ساڑ بکرے ہیں یہ یہ ان کی وزن کتنے کتنے ہوں گے کم سے کم اور زیادہ زیادہ 55 کلو کم سے کم کم سے کم ہے اچھا 80 کلو ہے 85 کلو ہے 90 کلو ہے اچھا اوہ چھوٹے پکرے نہیں ہیں اور یہ یہ سب ایک ہی ہیں پورے اچھا یہ انڈو ہے اچھا 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 امنو امنو اچھا 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 امنو اچھا تو یہ سب ستر سے اوپر کے سب ہیں ستر کلو کے اوپر سے ہیں اچھا 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 دنیا ان کو بہترین بہترین پانی سب دیتے ہیں کھانا پانی بہترین دیتے ہیں اب مجھے جانے کے لیے راستہ چاہیے تو یہ یہ والے بکرے بتانے نہیں بولے اچھا اس والے کے اس والے کے بھی نہیں اچھا تو کل تو کچھ ریٹ بتایا تھا پانچ سو پانچ سو پانچ سو پانچ سو پانچ سو پانچ سو روپے کلو کا دیکھیں یہ نرگیس ویڈنگ آلارم کے پاس اور جینیس اسکول کے پاس یہ بڑا سا گوٹ فارم ہے یہ ایک گروپ کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور شوقین حضرات یہاں آ کر کے اپنے من پسند کا بکرا دیکھ کے لے سکتے ہیں بہت زیادہ بکرے ہیں یہاں ماشاءاللہ اور کئی نسلکے ہیں اور خوبصورت بک رہے ہیں صداقت اخبار صرف اخبار ہی نہیں آپ کا دوست بھی ہے اسے پڑھئے اور دوستوں کو بھی پڑھوائیے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے صداقت نیوز نیٹ ور ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے